کتنے مقدمے علیم خان پر قبضے گئے اور آپ نے دس سال میں کتنے قبضے کی علیم خان نے جو کی ہیں وہ جا کے ساری پریس کو میں کہتا ہوں ساتھ لے کے جائے اور حمزہ شباز اگر تم نے نہ کیا ٹھیک ہے ایک تو میں تمہارے خلاف اب کیس کروں گا مجھے جا کے وہ زمینے ساری پریس کو جا کے سارے کے سارا میڈیا جائے اور جا کے وہ قبضوں والی زمینے دکھائے حمزہ شباز جو علیم خان نے قبضہ کی ہے وہ تمام ایف ای آرے لے کے آئے جو پچھلے دس سال میں علیم خان کے خلاف قبضوں کے اوپر ہوئی ہیں اور جب تم وزیر اعلیٰ تھے دس سال تک تم یہاں کے مالک تھے تم بتاؤ کتنی ایف ای آرے تھے علیم خان کے اوپر تم نے کیا کیا علیم خان کے خلاف آئے تم آگے کس گھٹائی کے ساتھ علیم خان پر الزام لگاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی دس سال تک تم حکومت کرتے رہے اور آج آکے تم کہتے ہو جناب قبضے کس وقت قبضے کی ہے یہ ڈیڑھ مہینے میں قبضے کر لی ہیں یہ دس سال میں قبضے کیے تھے نا تو اس وقت تم کدھر تھے اور کیا تم میرے ساتھ مل کے قبضے کرتے تھے اپنا تو جواب دو یہ جو پیراکال سٹی میں سرکاری زمین ہے یہ علیم خان نے قبضہ کی ہے یہ جو الڈی اے سٹی کے در سکیم ہے یہ علیم خان نے کی ہے اس کے اندر جو چھے چھے کمپنیاں بنائی گئی ہیں ان چھے کمپنیوں کے مالک کون ہے ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا حمزہ شباب کم جواب دو یہ جو زمینے کوائر ہو رہی تھی اور اس کے پیچھے فائلے ایشو ہو رہی تھی اور وہ وہاں پہ زمین ہے ہی کوئی نہیں وہ آپ اس میں کٹھی نہیں ہو سکتی کبھی یہ الڈی اے سٹی اگلے پچاس سال بھی نہیں بن سکتی کون جواب دیا ہے کس نے لیے وہ زمینے کون وہ اس میں پیراکال انوالف ہے یا نہیں تمہارا کیا تعلق تھا اس میں یہ سب کچھ تمہیں بتانا پڑے گا آگے پیشے چھپکے یہ پرویز علائی کے کلاب تم نے آج باتیں کی ہیں دس سال تک پرویز علائی تو یہی تھا کتنے مقصد میں بنائے پرویز علائی پہ کیوں نہیں پکڑا پرویز علائی کو اگر تم نے اس وقت جسو تمہاری حکومت تھی کچھ نہیں کیا آج آگے یہ جو میہ برادران اور میہ فیملی ہے نا یہ اتجاج کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے یہ اتجاج کرنا تو پی ٹی آئی والوں سے پوچھو ایک سو چھبیس دن دھنہ ہے میہ صاحب ایک سو چھبیس گھنٹے ہی دے کے دکھا دو ایک سو چھبیس دن تو بڑی دور کی بات ہے کنٹینر بھی ہم دیں گے پانی بھی ہم پچھائیں گے تم نے تمہارا پانی بھی روک لیا تھا اسلامباد میں پانی بھی ہم دیں گے کھانا بھی ہم پچھائیں گے ذرا لوگوں کو لے کے آؤ اسے کو یہ لوگ کنٹینر لگاتے ہیں آؤ ذرا اتجاج کر کے دکھاؤ آرے گھنٹے میں بھاگ گئے ہو اور ساتھ وہ بھی بھاگ گیا جو کہتے تھے ہم یہی پہ مر جائیں گے وہ کدھر کے ہیں پانی بھی بتائیں کہ نیب کے حوالے سے نیب کے حوالے سے آپ کے خواب کل سے بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں اصل مسئلہ ہے کیا نیب میں کتنے کیس ہیں ہیں یا نہیں ہیں اس حوالے سے وضاعت کریں پہلی بات یہ کہ جناب کل ایک ہمارے دوست ہیں بہت سارے اور وہ ان کے پیچھے بھی بہت سارے دوست ہیں جو ان کو چلاتے ہیں اور کئی ایسے انکرز ہیں جو وہ گھر میں رات کا کھانا نہیں کھا سکتے جب تک علیم خان کے خلاف کوئی نہ کوئی خبر نہ دے دیں تو ان کو میں کہوں گا کہ آپ اپنا کھانا کھاتے رہیں حضم کرتے رہیں کوئی بات نہیں اگر آپ کی نوکری علیم خان کا نام لے کے چل سکتی ہے تو برائی مروانی روزی رات کو لے لیا کریں کئی ایسے ہیں جن کا گزارہ ہی نہیں ہوتا جب تک علیم خان کے خلاف کوئی الزام نہ لگا لیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے ڈھٹائی سے بولتے ہیں اور یہ نہیں بتا سکتے کہ دس سال میں اپوزیشن میں تھا اور بھائی تم نے اتنی جو باتیں کی ہیں تم ساتھ یہ بھی جواب دے دو کہ دس سال تک اگر میں اپوزیشن میں تھا تو آج تو جو تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ اس دن لگاتے ہیں اچھے لگتا ہے جسے دن میں حکومت سے ہٹوں یا حکومت میں ہوں حکومت کے باہر رہ کے اپوزیشن میں رہ کے دس سال تک اس حکومت کا مقابلہ کیا ہے اور تم میرے اوپر الزام لگاتے ہو ان کو میرے خیال میں جو اس نے بھی پیچھے سے ان کو شاید ہی ہوتی ہے وہ شاید اس کا گھر پورا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بعد میں ٹیلی فون پر بتا دیتے ہیں کہ سر آپ نے جو حکم کیا تھا اس کے مطابق ہم نے عمل کر دیا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بات پوری سن لے بات پوری سن لے کل جس ہاؤزنگ سوائٹنگ کا نام لیا گیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میری ہاؤزنگ سوائٹنگ کا نام پارک ویو ہے وہ پارک انکلیو ہے جو کہ سیڈیا کی بنائی ہوئی ہے دو ہزار گیارہ کی اور وہ سیڈیا اس کی مالک ہے اور اس میں اگر ڈیولیمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس کے نام کے سامنے پارک لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے میرا نام ضرور اندر ڈال دو آج اخبارات میں بھی کئیوں نے لگایا ہوا میں صافیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو بھائی اور کمس کم پارک انکلیو اور پارک ویو میں فرق دیکھ لو میری ہاؤزنگ سوائٹنگ کا نام پارک ویو سٹی ہے میں نے دو ہزار سیڈیا کی ہے بھائی وہ جو دوست تنکہ دینے والے ہیں وہ ہر جگہ سے ہیں کچھ اپنے دوست بھی ہیں کوئی قریبی ہیں وہ جب وہ زخم کھا کے پیچھے دیکھا تو کیا دکھلا آپ نہیں دوست دیکھو یہ نرم نویہ بلکل نہیں ہوگا چولوں کے ساتھ کوئی رہو کوئی جو ریایت نہیں ہوگی جنہوں نے اس ملک کا مال لوٹا ان کو حساب دینا پڑے گا اور ایک سکینڈل آیا ہے ابھی یہ آشانہ ہو یا صاف پانی ہو یہ بھی دو سکینڈل ہیں ہر ایک کمپنی کے اندر سکینڈل ہے ایک ایک کمپنی کھولے گی اس کا آڈٹ ہوگا اس میں جو جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف مقدمہ ہوگا اور ان سب کو کیفر کردار تک بچایا جائے گا اس کا پارلیمنی روایت یہ ہے کہ اگر پوچھن احتجاج کر دیا ہے تو اندر سے سپیکر صاحب ایک کمیٹی بناتے ہیں جو انہوں بنانے کے لیے آتی ہے ایسی کوئی روایت ہمیں دیکھنے میں اس بار نظر نہیں آئی ہے وہ تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ ابھی انہوں نے سارا دن بیٹھنا ہے تو آرام سے کمیٹی بنا لیں گے لیکن وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی بچالوں کے احتجاج ختم ہو گیا ہم تو اتنی دیر کمیٹی کا سوچتے ہی رہ گیا اور وہ اٹھ کے بھی چلے گے گھر کو آئندہ میں ان کو حمزہ صاحب کو کہوں گا کہ جب احتجاج کرنا ہو تھوڑی زیادہ دیر بیٹھیں تاکہ ہم کم از کم اندر سے کوئی کمیٹی تو آپ کے لیے بھیج سکے آپ کو منانے کے لیے کل بھی میں نے بیان دیا تھا آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے جی میں اس کو پیمرا میں بھی لے کے جاؤں گا اور کسی اینکر کے پاس اگر ثبوت ہے ضرور بات کریں لیکن یہ بات کرنا کل ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی جس کا میں ساتھ تعلق ہوئی نہیں اگر آپ اس کو روز بریکنگ نیوز چلا کے دکال کے دکھا رہے ہیں وہ پارک انکلیو کے نام سے ساتھ علیم بھان کی تصویل لگا دیتے ہیں اور بھائی میرا کیا تعلق ہے میری کیوں تصویل لگا رہے ہیں اور پورے کا پورا چینلنگ وہ ساتھ زنگ زنگ کر کے اپنی بریکنگ نیوز چلا رہا ہے تو مجھے یہ بتایا کہ بھائی میرا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ اور جس نے چلائی ہے اس کے خلاف کیا کروائی ہوئی ہے چینل کا نام ہی لے دیتے ہیں میں نہیں چینل کا نام لے دیتے ہیں یہ فرمایے گا کہ شہباز شریف کا گلہ ہے انہوں نے باقی حکومت سے بھی کیا اور یہاں پہ بھی ہمیں ایوان کے اندر بھی کہا کہ مجھے آشیانہ میں جو ہے وہ بلایا نہیں گیا تھا ساتھ پانی میں بلایا گیا تھا کتنی کمپنیز ہیں جن میں ان کے نام ہے ان کی ہر کمپنیز میں نام ہے کوئی ایک ایسے بھی نہیں ہے یہ جتنا میٹرو ہے یہ بھی کھولے گی یہ اورنٹرین ہے یہ بھی کھولے گی اورنٹرین میں دیکھا جائے گا یہ تین سو ارب تک پروجیک کیسے پہنچا اس کے اندر کتنی کمیشن لی گئی کون کون سی کمپنیاں اس میں انوال تھیں اور ایک بھی چیز صاف اور شفاف نہیں ہے ایک بھی پروجیک نہیں ہے جس کا کوئی ٹینڈر نہ ہو تین سو ارب روپے خرچ ہو جائے جس کی کوئی پری کولیفیکیشن نہ ہو کوئی بڈ نہ ہو کوئی اخبار میں اشتہار نہ ہو اگر کوئی اخبار میں اشتہارہ تو دکھائے اگر کوئی کانٹریکٹرز اس کے اندر شامل ہوئے تھے جنہوں نے اس کے اندر پری کولیفیک کیا تھا اگر ان کے لیے کوئی بولی کا نظام بنا تھا وہ کسی جگہ بیٹھ کے انہوں نے اپنے ٹینڈر ڈاکیمنٹ دیئے تھے وہ دکھایا جائے مجھے کہاں پہ دیئے تھے اور اس کا کیسے ریٹ دیٹرمنن ہوا اور یہ جو ہمارے سولیڈ ویسٹ ہے جو سولیڈ ویسٹ کے لیے ڈیڑھ ارب روپیہ ہر مہینے جو ہے وہ سولیڈ ویسٹ کمپنی پر صرف لاہور شہر کے لیے لگ رہا ہے اس کی ٹینڈرنگ کہاں ہوئی تھی کون سا پروسس اڈاپٹ ہوا تھا کون سی کمپنی آئی تھی کہاں بڈ آئی تھی کیا ریٹ کم تھا کیا کسی کا زیادہ تھا کوئی پروسس نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بات اب ہمیں سب کو ریلائز کرنی پڑے گی کہ یہ ہمیں دیوالیا کر کے گئے ہیں اگر حکومت کے چیک باؤنس ہو بھائی آپ کے دارے کے چیک باؤنس ہو کیا مطلب ہے آپ کے اپنے ذاتی چیک باؤنس ہو کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ دیوالیا ہو گئے ہیں حکومت پنجاب جو ہے وہ اسی عرب روپے کے چیک باؤنس موسیقی